السلام علیکم میں محمد عاطف ہم بتائیں گے چینل صاحب سے مخاطب ہوں میں اس تک جھوڑ چرنگی انڈر پاس کے پاس کھڑا ہوں یہ سب سے پہلے تھے میں آج کے موسم کا بتاتا ہوں بعد حال آج ہی آئے ہوئے ہیں موسم آج ہی ماشاءاللہ بہت زبر ترست ہے کل بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کی تھی جو سرامننگ کے روڈز ہیں انڈر پاس کے ان کے پر کام چل رہا ہے پہلال یہ نیچے کی پوزیشن ہے اور اس وقت سب سے زیادہ جو بھوڈز چل رہی ہے وہ چیزف سے جو روڈ آ رہا ہے جوڑ چرنگی کی طرف اس پہ سی بریس کی لائنیں ڈالنے کا کام چل رہا ہے یہ پوزیشن ہے یہ پائپ یہاں رکھے ہیں اور پہلال ان پائپوں کو لے کرنے کا کام چل رہا ہے میں ابھی آگے چلتا ہوں اور مزید آپ کو اس کی پوزیشن دکھاتا ہوں یہ روڈ سامنے بیتل ہنہ پہ چیزف اور جوڑ چرنگی کی طرف آ رہا ہے اب یہ آگے چل کے میں آپ کو اس کی مزید پوزیشن دکھاتا ہوں باگی دوسری سائٹ پہ جو سراؤننگ کے روڈز کی بیک فیلنگ اور کمپیکشن کا کام ہے وہ چل رہا ہے وہ میں آپ کو مزید آگے دکھا کے شیئر کرتا ہوں میں اس وقت چیزف کے بلکل سامنے کھڑا ہوں یہاں پہ یہ سیویج لائن ڈالنے کا کام چل رہا ہے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ بکھائی دی وہ سامنے بیتل ہنہ وہاں سے یہ کام چلتا ہے اور آپ یہ سیڈی سے کام چلتا ہے یہ آ رہا ہے اور آج یہ چیزف کے بلکل سامنے پہنچا ہے فیلال یہ کام کی پوزیشن چل رہی ہے یہ سامنے سیویج کی لائنوں کے پائپ رکھے میں اور یہ سیدھا جوڑ چرنگی کی طرف جائے گا یہ یہاں کی فیلال اپ ڈیٹ ہے مزید میں آگی کی طرف جاؤں گا اور جو بھی بھر آگی کی پوزیشن ہوگی وہ انشاءاللہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ سامنے جوڑ چرنگی یہ مشین کام کر رہی ہے یہ سامنے جوڑ اس کا اپارٹمنٹس ہیں جس کا مین گیٹ ہے اور یہ کام ہوتا وہ سیدھا جوڑ چرنگی کی طرف جائے گا یہ میں ابھی کھڑا وہاں بسم اللہ بریانی بلیز وان اور بلیز ٹو کے سامنے اس حصے پہ کل سے شرنگ لگی رہی ہے ابھی تک اس کی بھرائی نہیں رہی ہے باقی آگے بھی سٹیل بینڈنگ ہو چکی ہے اور یہ کام چلا لہ بھی رکا ہوا ہے باقی یہ حصہ کل اس کی سٹیل بینڈنگ نیچے ہو رہی تھی کل اس کی نیچے فاؤنڈیشن وغیرہ ڈال دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیز وان اور بلیز ٹو کے سامنے والا حصہ ہے میں ابھی جاگے جا رہا ہوں کاسم پرائٹ کے سامنے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں ابھی اس پوزشن پر کھڑا ہوا تھا یہ آپ کے سامنے یہ اور یہ ایک پوزشن ہے اس کی بھی فانڈیشن نیچے گھڑ دی گئی ہے ابھی اوپر سٹیل بینڈنگ کام چل رہا ہے پھر اوپر شٹنگ لگائی جائے گی اور یہ اوپر جو پیویڈیشن لائن ہے سروس روڈ کالا کے مین روڈ کالا کرنے کیلئے پھر اس پر کام ہوگا یہ مین میں جوڑ چرنگی اور پرفیم چک جانے والے راستے کی درمیان میں کھڑا ہوں ابھی میں آگے چلتا ہوں اور آگے کی روڈیشن آپ کو دکھاتا ہوں مہسم آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس تب خوار بڑھ رہی ہے اور ایک بات میں آپ کو اور کلیر کر دوں کہ میری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے پرانی ویڈیو ہوتی ہے وہ دو دن تین دن پرانی ویڈیو کوئی بھی اپ ڈیٹ اس میں سامل نہیں ہوتی بہت زیادہ اگر ٹائم پیلیٹ ہوتا تھا دو سے چار گھنٹے کے ٹائم اس میں ہوتا ہے جو وہ بھی جو اپ لوڈنگ جب ویڈیو ہو رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ تو وہ ٹائم ہوتا ہے میری کوئی بھی ویڈیو چھ گھنٹے سے زیادہ لیٹ نہیں ہوتی آگے چلتا ہوں مزید میں آپ کو پوزشن نکھاتا ہوں فلای آور کے میں نیچے کھڑا ہوں اس فلای آور کو کور کرنی کی بھی تیاری چل رہی ہے کچھ ایسا ایڈیا کیا جا رہا ہے کہ شاید یہاں کے نیچے پارکنگ وغیرہ کی پوزشن بنائی جائے یہ ایک اچھا قدم ہے کم سے کم یہاں پہ ہماری جو انتظامی ہے اس کو لازمیہ ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ کسی بھی قسم کی انکروشمنٹ سے کوشش کر کے بچا جائے یہاں کی جو پوزشن سے ہیں وہ تمام معاملات یہاں کے جانتظامی ان کے سامنے آلیڈی موجود ہیں باقی یہ فلال ایک پوزشن یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو اندر سے کور کیا جا رہا ہے اسی طرح ایک دوسرا پارٹ ہے سامنے اس کو بھی اس حصے کے دوسرے پارٹ کو بھی کور کیا جا رہا ہے اسٹیل لگا آگے بلکسی طرح نہیں بھی کہ یہ پارکنگ یہاں پہ کری جائے آگے چلتا ہوں اور مزید آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ سامنے کاسیم پرائیڈ ہے اور بیچ میں فلای آور اور یہ میں سکھ بسیرہ اپارٹنٹس اور مارکٹ کے بلکس سامنے کھڑا ہوں یہ اس حصے کو کور کیا جا رہا ہے جیسی کی نیوز ہے کہ اس کو اندر جتنا بھی ایری ہے اس کو پارکنگ کے طور پر استعمال کیا جائے گا یہ ایک اچھا قدم ہے میں پھر یہی بات دوارہ آرز کروں گا کوشش کیا جائے انکروشمنٹ سے جتنا بچا جا سکے انتظامی اس کو میک شروع کریں باقی میں آگے جا رہا ہوں مزید آگے کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ اس پر میں پلائیور کو اپر کھڑا ہوں نیچے انڈر پاس بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ میں نے کہا اپر کے ویوز بھی آپ سے کپسر کیا جائیں یہ سامنے بسیرہ اپارٹنٹس اور مارکٹ اور یہ سامنے راستہ سمامہ کی طرف جا رہا ہے اور آ رہا ہے یہ سروس روڈ جو سامننگ کے روڈ سے ہیں اس کا بھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ مین ہنڈر پاس ہے یہ بھی روڈ کلیر کر دیا ہے آنے جانے کے لئے اس روڈ کا پر تھوڑا سا کام رہتا ہے یہ ٹرافک کے لئے ابھی کلیر نہیں ہے پانی کی لائنیں یہاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی تک ڈالی نہیں گئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ